بگ بریکنگ نیوز ہے پاکستانی کرکٹیو کا او ڈی آئی ورلڈ کپ دو ہزا تیس کا سکارڈ اور دو بڑے پلیٹس کو لے کر بڑی باتچیت اور بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ بھائی محمد آمیر اور عماد وسیم کی پاکستان کے سکارڈ میں کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ فرمی کے کور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسلیہ کے خمدر میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور اس سے بھی زیادہ انفرمیٹیو ہوگی مگر سب سے پہلے حاضر خواست ہیں کہ جتنے بھی نئے ویوز ہیں جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ ورمی کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ ایسا بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا او ایم جی پاکستان کا او ڈی آئی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا سکارڈ جو کہ اگر ہم لوگ بات کریں تو دنیا کی ساتھ بڑی ٹیموں نے اپنے سکارڈ کا اعلان کر دیا صرف تین ایشیای ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ٹیموں کا اعلان نہیں کیا پاکستان سری لنکا اور بانگلہ دیش یہ تین ایسے ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک او ڈی آئی ورلڈ کپ سکارڈ کا اعلان نہیں کیا اور بھئی پاکستان کا ورلڈ کپ سکارڈ ڈیلے آخر کیوں ہو رہا ہے صرف اور صرف اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دو بڑی تبدیلیاں پاکستان کے سکارڈ میں کرنے کی وجہ سے کیونکہ بھئی ایک طرف ہے چودری زکا شرف تو دوسری طرف ہے ایک طرف ہے چودری زکا شرف اور انزماؤ الحق بھی کافی ہے تاک آپ زکا شرف کے ساتھ کھڑے تو دوسری طرف ہیں بابر آزم مزبو الحق اور محمد حفیظ مزبو الحق اور محمد حفیظ جو کہ زکا شرف کی ٹیکنیکل کمیٹی کا حصہ ہیں اور وہ محمد آمیر کو تو آپ کو بتا ہے کہ نہیں لانا چاہیں گے دوسری طرف ہے زکا شرف جو چاہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہیں اماد وسیم اور محمد آمیر تو بھئی یہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ بھئی نسیم شاہ کو تو آپ کو بتا ہے کہ باہر کرنا ہی پڑے گا لیکن ابھی ان کے والے سے بھی خبر ہے کہ شاید وہ سکورڈ میں آ سکتے ہیں فکر دمان کی جگہ شان مسود کو پاکستان کے سکورڈ میں جگہ دی جا سکتی ہے محمد نواز کی جگہ اماد وسیم کو پاکستان کے سکورڈ میں جگہ دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ اوسامہ میر کی جگہ عبرار احمد کو پاکستان کے ورلڈ کپ سکورڈ میں جگہ دی جا سکتی ہے اماد وسیم کی انٹری ہو سکتی ہے اور نسیم شاہ کی جگہ محمد آمیر کین میک اس کم بیک ان پاکستان ورلڈ کپ 2023 سکارڈ لیکن بھئی بڑی خبر تو یہی ہے کہ ہمارا سکارڈ جو ڈیلے ہو رہا ہے لگاتار ڈیلے ہو رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بھئی بڑی بڑی تبدیلیاں اور ہاں میں نے آپ کو بتایا نہیں محمد حارج کی جگہ سرفراز احمد بھی پاکست ہیں کہ سکارڈ میں آ جائیں گے محمد حارج جن کی پرفرمنس بلکل ناکس ہے لیکن میرا خیال سے آپ سرفراز آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا شان مسعود ہاں اگر فقر جوان کی جگہ آتا ہے تو آپ لوگ کو فرق پڑے گا لیکن اماد وسیم اگر نواز کی جگہ آتا ہے تو اس سے فرق پڑے گا عبران احمد آتا ہے یا نہیں آتا میرا خیال سے فینس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن محمد آمیر آتا ہے کہ نہیں آتا محمد آمیر 2023 کا ورلڈ کپ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے ان پلیس اور نصیم شاہ اس سے بہت زیادہ فینس کو فرق پڑتا ہے اور فینس کی دیمانڈ بھی ہے فینس کی خواہش بھی ہے کہ بھئی محمد آمیر کو کئی نہ کئی موقع دیا جائے محمد آمیر جو ہے نا وہ اس وقت سب سے بڑی دیمانڈ ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے محمد آمیر تو بھئی ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کا جو ورلڈ کپ سکوٹ دیلے ہو رہا ہے اللہ کرے کہ اینڈ میں جو یہ اتنی دیر سے ہنڈیا پکری ہے یہ جب پکر تیار ہو تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مزے دار ہو اور اس میں محمد آمیر کا بھی ٹڑکا لگا ہو اس میں سربراز احمد کا بھی ٹڑکا لگا ہو اس میں امان رسیم کا بھی ٹڑکا لگا ہو تو مزہ آجے گا بارل جتنے بھی لوگ سال موجود تھے سب کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن کو لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیک فیڈیو میں تب تک اپنا اپنے ادگر کے لوگ کا خیال رکھے گا یاسر لی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ